ناظرین ناظرین ظلفکار رات آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین ایک طرف الیکشن کمیشن وقفے وقفے سے امیدواروں کی کامیابی کی نوٹیفکیشن جاری کر رہا ہے تو دوسری طرف احتجاجی تحریک نے ایک خوفناک روخ اکتیار کر لیا ہے حیدر آباد میں آج یو ڈی اے کا پڑاؤ تھا اور اس کا مومنٹم اتنا خوفناک تھا جس میں جماعت اسلامی بھی تھی جس میں فضل رحمان صاحب کی جماعت بھی تھی اور جس میں کومپرس جماعتیں بھی تھیں اور پی ٹی اے بھی اس میں شامل تھی وہاں پہ کروڑ بہت زیادہ تھا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ انیس سو ستتر کی طریقے نظام مصطفیٰ کی جلک اس میں نظر آئی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو شدت اور حدد بڑھتی چلی جا رہی ہے الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگوں کا خیال تھا میرے سمید کہ اس الیکشن کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ حالات خراب ہوں گے کیونکہ جس الیکشن کی کریڈیبلٹی کوئی نہ ہو جس کے نتائج کا پہلے سے قوم کو پتا ہو اور جس الیکشن کے نتیجے میں پلیٹیکل سٹیبلٹی اور معاشی سٹیبلٹی آتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو تو پھر اس سے بڑی کیا بے کوفی ہو سکتی ہے کہ ساٹھ ستر ارب رپے اس قوم کے اس پسواندہ ملک کے اس غریب عوام کے لگا دیے جائے جونک دیے جائے اور صرف اس لیے کہ چیم جسوسہ پاکستان پاکستان نے کہا کہ یہ پتھر کے اوپر لکیر ہے اور یہ ہر صورت میں ہوگا چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے کہہ دیا لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کے الیکشن کروانے کا کیا فائدہ تھا کیا ضرورت تھی کہ جس پہ آپ نے پہلے بلوچستان سے آوازیں آتی تھی پاکستان کو پاکستان کے خلاف پاکستان کی سلمیت کے خلاف پھر کے پی کے اندر سے آوازیں ہم محسوس کرتے رہے وزیرستان کا سارا ایریا ڈسٹرپ تھا پھر سند اس میں شامل ہوا اور آج پنجاب سند کے پی گلگت بلتستان کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں سے پاکستان کی سالمیت کے خلاف پاکستان کی بنیاد کے خلاف نظریہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے وجود کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور وہ باتیں لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے جن کی نسلوں نے قربانیاں دی تھی آج ہروں کے پیشوا شدید گلہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی پاکستان بنانے کی آج کونپ پرس یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی کہ سندے ووٹ دیا تھا پاکستان بنانے کے لیے یعنی الیکشن کے نتیجے میں آپ نے پوری پورے پاکستان کو انتشار میں جونک دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو ادارے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں کو کلکولیٹ نہیں کر سکے اس مس کلکولیشن کا اور چیزوں کو صحیح نہ سمجھنے کا نتیجہ آج پوری قوم اور پورا ملک بھگت رہے اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے پاکستانی وریڈ ہیں پریشان ہیں اور آج پاکستان کی معیشت آرڈی آئی ایم ایف کی وینٹی لیٹر کے اوپر اس کے وینٹی لیشن کے اوپر ہیں یعنی اس کو آج سہارہ دینے کی ضرورت تھی آج ٹاک ایکسچینج جو نگران گورنمنٹ کے دور میں بہت اچھی پوزیشن میں جارہی تھی ڈالر بہت اچھی پوزیشن میں جارہا تھا یہ سارے گر چکے ہیں یعنی لوگوں کی فیوچر کی ہوپ ختم ہو چکے ہیں لوگوں کو نہیں پتا گانے والے دنوں میں کیا ہوگا آج کے دن دو بڑے ایونٹس کا اگر میں ذکر کروں ایک میریٹ روٹل اسلامباد میں ہونے والا جس میں پی ٹی ای کے تمام جو لوگ تھے جو ٹکٹ اوڈر تھے جو لیڈرز تھے انہوں نے رو رو کر اپنے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستانے سنائے بہت سے لوگ داستانے سناتے ہوئے انٹرنیشن میڈیا کو روتے رہے زاروں کتار اور وہاں پہ عجیب و غریب محول دیکھنے کو ملا تو ایک طرح سے پوری دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب میسج کیا پاکستان کے اداروں کے اخلاف پاکستان کے اخلاف پاکستان کے سسٹم کے اخلاف اور پارلی بانی جو سسٹم ہے اس کے اوپر ایک سوالی انشان لگتا ہوا مجھے نظر آ رہے ہیں دوسری طرف یہ تحریک سور پکڑ چکی ہے فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ بن چکے ہیں جماعت اسلامی کھل کے سامنے آ گئی ہے پی ٹی ای آ گئی ہے جی ڈی ای آ گئی ہے اور بہت سارے متاثرین ہیں جو اس دہندلی اور اس الیکشن کے متاثرین ہیں اس سارے کے سارے لوگ اس کا حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس میں دو تین گنیادی غلطیاں ہوئیں پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی شخصیات شاید عمران خان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی سمجھ ہی نہیں سکی اور جس شخصیت کو آپ سمجھ نہ سکیں اس کا کاؤنٹر آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کا علاج آپ کیا ڈون سکتے ہیں بہت سارے لوگوں لوگوں کی اس گلتی دماغوں کے اندر گلتی تھی کہ وہ ایک خلاڑی ہے دو دن جیل نہیں کٹ سکتا وہ نشہی ہے وہ نشہ کرتا ہے وہ خواتین کا رسیہ ہے وہ جیل متحال مزر آ رہی ہے مثلا اگر آپ صرف آن چودری کی سیڑ کی بات کر لیں اس کو ایک مثال کے طور پر آپ اس کو ڈسکس کر لیں اس کے نیچے چار ایم پی آتے تھے چاروں کے چاروں ایم پی آ لیڈ سے ہر گئے تو ایم ای نے جس کے نیچے پلر ہوتے ہیں اس کے ایم پی ایز سے ایم پی ایز اگر ہار گیا تو ایم ای نے اتنی باریک سریعہ سے کیسے جی سکتا ہے اگر بہت سارے سوالی ہیں نشان ہیں آج بڑی دوہ دار پریس کانفرنس ہیں آن چودری کی بھی آئی ہے ملک ایم اسکا صاحب نے بھی کی اور بھی کچھ لوگ تھے جو پی ٹی ای کی پریس کانفرنس جو ایڈرنیشن میڈیا کے ساتھ ہو رہی تھی اس کو اور جی ڈی اے کے احتجاج کو کانٹر کرنے کے لیے وہ سٹیٹیجی تھی لیکن اس میں کوئی فارٹی فائی فارم فارٹی فائیو سامنے نہیں لائے گیا جبکہ پی ٹی ای پوری طرح سے وہ پلندے سامنے رہ کے بات کر رہی ہے تو اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ملک انریس کی طرف جا رہا ہے آگے دو تین راستے مجھے نظر آ رہے ہیں یا تو یہ تحریک آگے بڑے گی اور پی ٹی ای کو اقتدار دینا پڑے گا دوسری صورت میں ری الیکشن میں جانا پڑے گا تیسری صورت یہ ہے کہ امرجنسی لگانی پڑے گی اس کے علاوہ مجھے حالات نارمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یعنی جو شخص کو ایک ڈبے میں بند کر کے جیل میں بند کر کے دو سو نائی سو مقدمہ اس کے اوپر بنا کے اس کی بیوی کو بند کر کے اس کے اوپر دنیا کا ہر آ اچھا اور برا الزام لگا کے اس کو بند کیا گیا آج بھی پاکستان کے حالات پاکستان کی حکومت پاکستان کا فیوچر پاکستان کا حال پاکستان کا مستقبل اس سارا وہاں سے آغاز ہوتا ہے اور وہاں پہ ختم ہوتا ہے یعنی آج بھی امن کی بیگ بھی ہم اڈیالا جیل سے جا کے مان کرے بھائی اگر اتنا کچھ کیا ہے تو پھر اس کو منی کر لیا جاتا پھر اس کے لوگوں کو منیز کر لیا جاتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے لوگ بھی منیز نہیں ہوئے وہ بھی آج بھی کھڑے ہیں بہت سارے لوگ ٹوٹے لیکن بہت سارے لوگ کھڑے ہیں بہت سر لوگوں نے سترین شدد برداشت کیا بہت سر لوگوں نے سترین مضاہمت کی لیکن آج بھی وہ کھڑے ہیں تو بہت بہت پہلے بہت لوگ ہم جیسے کہتے رہے کہ اس طرح سیسی جماعتک ختم نہیں ہوتی جن کی روٹ سوام کے اندر خاص کروتی ہیں ان کو ختم نہیں کہا جا سکتا اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے پانچ سال پورے ہونے دیے جاتے تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی جب جب اس کے اوپر مقدمے کیے گئے تب تب وہ پاپلر بوتا چلا گیا اور رئیس صحیح قصر اب فضل الرحمن صاحب کی اس سٹیٹمنٹ نے نکال دی ہے جس پہ انہوں نے سائفر کے معاملے میں بھی ایک دو ٹوک بات کر دی ہے کہ باجوہ صاحب نے جنر فیض نے ہمیں کہا تھا اور کہ فوری طور پہ دھریقے دمیتماد لے کے آؤ اور ہم نے ان کے کہنے پہ یہ کام کیا تھا اب اس کی ٹیک ڈومینشنز ہیں فائز جیسا صاحب کو اگر نیند سے جاگ آجے تو وہ اس کا ایک نیا کٹا کھول سکتے ہیں اور یہ بہت پڑا بہت پڑی چار شیٹ ہے باجوہ صاحب کے خلاف اور جنر فیض صاحب کے خلاف لیکن اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے فیض صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آگئی باجوہ صاحب بھی حلف شلف دینے کے مور میں لیکن فضل الرحمان صاحب گھر کے بیدی ہیں اور ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے پریجنل پاکستان بنانے کے اور سچی بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب ہی وہ بہت شخصیت ہیں جو نواشی صاحب کو جنہوں نے ریسکیو کیا تھا جب وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے تھے انہوں نے اتجاج کیا انہوں نے پروٹیسٹ کیا انہوں نے ریلی نکالی پورے پاکستان کے اندر ریلی لے کے گئے کے پی سے شروع کی سندھ پہنچے دیہاتوں سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچے کراچی سے ہیدر آباد ہیدر آباد سے پنجاب داخل ہوئے پنجاب میں لاہور پہنچے جو جو وہ ریلی آگے بڑھتی چلی گئی نواشی صاحب جیل سے ہسپتال اور ہسپتال سے جہاز کے ذریعے پروٹوکول سے باہر چلے گئے تو یہ ایک ان کا کنٹیبوشن تھا اسلامباد کے اندر درنے بھی انہوں نے دیا تو ان کا آج گلہ حق بجانب ہے کہ میں نے تو اتنا کام کیا اتنی ایفرٹ کی نواشی صاحب کو سیف کیا اس کے لیے لٹتا رہا مذہبی کارکنوں کو میں نے استعمال کیا لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ مجھے کارنر کر دیا گیا نکرے لگا دیا گیا تو اس طریقی سیچوئیشن میں آگے کھائی نظر آ رہی ہے پیچھے بھی کھائی نظر آ رہی سمجھ نہیں آ رہی کہ سلوشن کیا ہے قوم بالکل ہوپلیس ہے اور ایسے حالات کے اندر میں صرف انڈ پہ یہی سوجیسٹ کر سکتا ہوں کہ اداروں کو پاکستان کی لیڈرشپ کو دوبارہ سے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے نیشنل انٹریسٹ کے لیے ایک نیشنلزم کی سپیرٹ پیدا کرتے ہوئے تاکہ اس ملک کا جو مستقبل ہے جس کے چاروں کونوں سے مایوسی کی آوازیں آ رہی ہیں غداری کی آوازیں آ رہی ہیں انقلاب کی آوازیں آ رہی ہیں ایک دوسرے کو گالیوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ آوازیں بند کی جا سکیں تاکہ دنیا میں ہم تماشا نہ بنیں انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں انڈیا کس کام میں لگا ہوا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم آج اپنا ایک الیکشن نہیں کروا سکے اور الیکشن کے نتیجے پہ پہلے دن سے ہمیں ریزرویشن تھی پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ کوئی بھی نہیں مانے گا اور آج وہی نتیجہ نکلا کہ اس الیکشن ایسے الیکشن جس کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ کہا کہ ایسا پرائیم منسٹر جب ایسے الیکشن کے نتیجے میں بنے گا پوری دنیا اس کو کیا لفٹ کرائے گی مہنی نہیں لگائے گی کیونکہ الیکشن کی ریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو وہی ہوا کہ الیکشن کا ریزرٹ کوئی پارٹی ماننے کو تیار نہیں فضل و ڈیوان صاحب بھی نہیں مان رہے جماعت اسلامی نہیں مان رہی جی ڈی اے کے اندر کئی جماعتیں ہیں وہ نہیں مان رہی غوروں کے روحانی پیشواب پیر پگارو صاحب جو بیک بون تھی پاکستان کے ادھاروں کی پاکستان کی فوج کی اس کو ریزرویشن ہے وہ احتجاج کر رہا ہے اور احتجاج اب شدت اختیار کر چکا ہے اسی طرح پیپس پارٹی کہہ رہی ہے کہ کئی جگہ پہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو گئی نونلی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا وہ بھی شرماتے شرماتے احتجاج کر رہے ہیں پی ٹی آئی آرڈی کہہ رہی ہے تو ساری کی ساری جماعتیں مہنگل صاحب الگ سے کہہ رہے ہیں چکزہی صاحب سر پہ اٹھایا ہوئے سارا معاملہ اور وہ عجیب ہو گریب طریقے سے بات کر رہے ہیں شدید گسے میں تو ایسے حالات کے اندر یہ کیسا سسٹم ہے یہ کیسی کیسا نظام ہے یہ کیسا management ہے کہ سارے پاکستان کو نراز کر کے بٹھا دی ہے ہر بندہ نراز ہے اور ہر بندہ انتشار میں ہے اور ہر بندہ آپ اس میں لڑا ہے اور ہر بندہ دوست و گریبان ہے کوئی شخص کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں سیاسی حدد اور شدد بڑھتی چلی جاری ہے اور بدقسمتی یہ بھی ہوئی ہے کہ سوسائیٹی کے اندر کوئی بڑا نہیں رہا کہ جس کی کوئی بات ماننے کو تیار چیپ جسر صاحبی متنازے ادارے بھی متنازے پاکستان کے دوسرے اداروں کے اوپر بھی دشنان متنازی پاکستان کی سیاست بھی متنازے پاکستان کے سیاسی جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بھی آرڈی مطلب لوگوں کی ہٹ لسٹ پہ ہیں تو ایسے حالات کے اندر جس جس گھر کا کوئی بڑا نہ ہو وہ گھر نہیں چل سکتا یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے یہ کیسے چلے گا یہ وہ سوچ ہے یہ وہ بات ہے یہ وہ نکتہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور شاید میں تو ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں شاید کسی کے کان میں یہ بات پڑ جائے شاید کسی کو احساس ہو اور یہاں سے اس کا نکتہ آگاز ہو بہت شکریہ تینکیو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور کر رہا تھا افیشل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو